پاکستان کا افغانستان مشن پنشیر میں بول شہباز شریف کا حکومت سے مطالبہ وزیراسم کو ناموں کی چتھی بلوچستان حکومت کے خلاف محاذ گرن میدان چھوڑنے والے چلے گئے اگلی سیریز بھی مشکوک کراچی والوں کے لیے خوش خبری اور لاہور میں پھر شرمناک ویڈیو یہ سب خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں گے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں پاکستان نے افغانستان میں جامع حکومت کے لیے کوششوں کو تیز کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے افغان طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے ٹویٹ میں کہا کہ تاجک ہزارہ اور ازبک برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات شروع کر دیئے ہیں پڑوسی ممالک بلخصوص تاجک صدر سے بھی سلسلے میں بات ہوئی ہے وفاقی وزیر فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان کی افغانستان میں مخلوط حکومت کے حوالے سے طالبان سے مذاکرات کے اعلان کو تاریخی قرار دے دیا وزیراعظم نے طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا افغان حکومت میں تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کی شمولیت کے لیے میں نے طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے دو شمبے میں افغانستان کی ہمسایہ ملکوں خصوصاً تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے طویل بات چیت کی اب ایک مشتر کا حکومت کی کوششیں شروع کر دی ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چالیس سالہ تنازع کے بعد تمام اقوام پر مشتمل حکومت افغانستان میں امن و استحکام لائے گی یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفادنے ہوگا اور افغانستان میں نئی حکومت کے ساتھ رابطے آدمی برادری نے پاکستان کو مرکز بنا لیا وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی کو کینیڈین ہم منصب ماغ گانیو کا ٹیلی فون افغانستان کی صرف اتحال اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ دنیا افغانستان کی معاشر اور انسانی معاملت کے لیے آگے بڑھے وزیر خاجہ نے ہیملٹن میں پاکستانی خاندان پر حملے کا معاملہ بھی اٹھایا کینیڈین وزیر خاجہ نے کہا کہ واقعی کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں بھارت نے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال کیا اور پاکستان کے خلاف جالی بیانیاں بنایا مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر محید یوسف نے بھارت کا چہرہ بے نکاب کر دیا افغانستان کا عم دشمنوں کو پسند نہ آیا جلال آباد اور کابل میں زوردار دھماکے چار افراد جانبہق جبکہ تئیس زخمی ہو گئے طالبات نے افغانستان میں انتخابات کا اشارہ دے دیا سحیل شاہین کہتے ہیں آئینی مساودے پر کام جاری ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ الیکشن کروانے ہیں یا نہیں گلبدین حکمتیار نے طالبان حکومت کو اشرف گنی کی حکومت سے ہزار گناہ زیادہ بہتر قرار دے دیا وادی پنشیر کے دشوار گزار پہاڑ ان پہاڑوں میں دلکش اور حسین وادی پنشیر طالبان نے سخت مضاحمت کے بعد اس پر مکمل کنٹرول حاصل کیا احمد شاہ مسود کے بیٹے احمد مسود نے مضاحمتی تحریکی قیادت کی قیادت کی بول نیوز آپ کو دکھا رہا ہے افغانستان کی وادی پنشیر میں احمد مسود کا وہ گھر جہاں سے طالبان کے خراف جنگی حکمت عملی ترتیب دی جاتی رہی اس مقام تک بین الاقوامی یا قومی میڈیا کی رسائی تحال ممکن نہیں ہو سکی تاہم بول نیوز نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے افغانستان کی وادی پنشیر میں موجود بول نیوز کے نمائندے امیر یاسر ہمیں اس گھر کے اندرونی مناظر دکھا رہے ہیں بول نیوز وادی پنشیر سے آپ کو ایک مرتبہ پھر ایکسٹو سے مناظر دکھا رہا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابھی تک کسی میڈیا کی رسائی نہیں ہو سکی ہم موجود ہیں وادی پنشیر میں احمد شاہ مسود کے گھر پہ جو اس وقت ان کے بیٹے احمد مسود کے زیر استعمال تھا اور احمد مسود جو تھے وہ طالبان کے خلاف یہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے مضاحمت بھی کی تھی احمد مسود کے گھر کے نشلی منزل پر صرف ایک ڈرائنگ روم ہے اور اب ہم جب اوپر آئے ہیں تو باہر ایک چھوٹا سا ہمیں ایک سہن نظر آ رہا ہے جہاں پہ کچھ سوفے پڑے ہوئے ہیں کچھ تصاویر پھٹی ہوئی یہاں پڑی ہیں جس میں ہمیں سب سے پہلے احمد شاہ مسود مرہوم اس پہ نظر آ رہے ہیں ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سوائی تصویروں کے یہاں پہ جو قیمتی سامان ہے اس شاندار گھر کا اس کو نقصان بلکل نہیں پہنچا ہے یہ اس گھر کی تیسری منزل ہے جہاں پہ بھی دوسری کمروں کی طرح یہ دوسری منزل کی طرح سوفے کرسیاں میزے یہاں پر موجود ہیں یہ کچھن ہے یہاں پہ کچھن کے استعمال شدہ برطن یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ہمیں یہاں پہ مختلف کمریں نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایک بیلڈ روم ہی ہے اور اس کمرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کتب خانہ سا ہے کافی ساری کتابیں اس وقت ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں احمد مسود کے گھر کا یہ باغ ہے جو اس گھر کے اکبی جانب موجود ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا یہ باغ ہے یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لئے بھی جگہ بنائی گئی ہے اور کس طرح جو پہاڑ سے آنے والے پانی کو انتہائی خوبصورت انداز دے کر اس طرف پایا جا رہا ہے احمد مسود کا یہ گھر پنشیر میں طالبان کے خلاف مضاہمت کا گھر سمجھا جاتا تھا لیکن اس دنیا نے دیکھا کہ یہ مضاہمت چند روز بھی قائم نہ رہ سکی اور یہ گھر اب ویرانے میں تبدیل ہو چکا ہے کیمرمن فروان بشیر کے ساتھ میری آسر بول نیوز پنشیر افغانستان امریکہ نے کابل ڈران حملے میں دس عام شہریوں کی حلاقت کا اطراف کر لیا امریکی کمانڈر جنرل کینٹ میکنزی نے تسلیم کیا کہ انتیس اگست کو ڈران حملے میں نشانہ بنائے گی گاڑی میں بارود نہیں پانی کی پانی کی بوتلیں تھیں امریکی کمانڈر نے شہریوں کی حلاقت پر معذرت کر لیا امریکی کمانڈر نے حملے کی شفاف اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے لوہ حکیم کو معافظہ دینے کا مطالبہ کیا ہے اور اب رکھ کرتے ہیں سیاسی میدان کا طاقت کے بلبوتے پر سیاسی حقیقتوں کو نہیں بدلا جا سکتا کینٹونمنٹ بوڈ میں پی ٹی آئی نے جنم لیا اور اسی جنم بھومی میں اس کی سیاسی موت ہو گئی شہباز صریف کا سیال کورٹ میں برکرز کنونشن سے خطاب کہا پی ٹی آئی سے عوام کا دل بھر چکا ہے ملک قدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا اس کرپت حکومت کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی عدلیہ اور آئینی اداروں سے مطالبہ ہے کہ ملک کو ہر صورت میں شفاف الیکشن کروائے جائیں اگر شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو یہی میری مفاہمت ہے شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ہر قانونی اور سیاسی حربہ استعمال کریں گے کنٹونمنٹ بورٹ وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقعہ ہوئی ان سوہ تین سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے ہیں یعنی مہنگائی نے ان کی قبر توڑ دی ہے آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی آپ کو ان کی کرپچن خلاف جنگ کرنا ہوگی اگلا الیکشن اللہ تعالی نے چاہا آپ کا ہوگا اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلمی نوم پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءالہ تعالی سیالکھوٹ میں ایک انونشن کے دوران لگی رہنما حکومت پر برس پڑے خواجہ آصف نے کہا کہ کنٹونمنٹ انتخابات پیس لاکن سروے ہے شفاف انتخابات ہوئے تو کراچی سے پشا وردک نواز شریف کے سپاہی جیتیں گے احسن اقبال کا کہنا تھا نونڈی کی قیادت کے خلاف جیتے مقدمات بنائے جا رہے ہیں ملک میں غربت اور بیروزکاری بلند ترین سطح پر ہے ساتھی اکمرانوں کی نالائکی بھی ووٹ کو عزت دیے بغیر ملک میں سیاسی استحقام نہیں آسکتا رانہ سناولہ کہتے ہیں آج ملک میں نہ چینی مل رہی ہے نہ ہی آٹھا چینی کے بعد میں ساڑھے چار عرب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے امران خان نے قوم کو دھوکا اور جھوٹے وعدے کر کے اقتدار حاصل کیا پاکستان میں مہنگائی بلند ترین ہے آج پاکستان میں غربت بلند ترین ہے آج پاکستان میں بے روزگاری بلند ترین ہے عوام کی خوشحالی کو پس ترین کر دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے آج نہ چینی مل رہی ہے نہ آٹھا مل رہا ہے اور چینی پہلے یہ برامت کروا دیتے ہیں جب پھر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کے مطابق بڑی ہوئی قیمت پر درامت کرتے ہیں جو ایٹی ایمز ہیں ان کو بڑھتے ہیں چھاڑے چار سو ارب رپیہ عام آدمی کی جیب سے لوٹا ہے انہوں نے صرف چینی کی مدد میں جو کچھ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مہوائی بلندگاری لاقانونیت نائنصافی اور انتقام اور نالائکی نے کر دیا ہے ایسی مثال اور ایسی ندین اس سے پہلے کبھی نہیں ملی اپوزیشن قومی سلامتی کے بجائے اپنی ذاتی سلامتی کو ترجیح دیتی ہے نون لیگ نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے جوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان تنہا ہو رہا ہے نیوزیلینڈ ٹیم کے فیصلے پر بات کرتے ہوئے بولے جب کرائیس چرچ میں حملہ ہوا تھا تو بنگلہ دیش کی ٹیم بہی موجود رہی تھی پاکستان میں تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں شہباز شریف نے الیکشن کمیشن میں پنجاب اور خیبہ پختونخواہ کے لیے نئے ارکان کے نام تجویز کر دیئے وزیر آزم کے خط کے جواب میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے الیکشن کمیشن میں پنجاب اور خیبہ پختونخواہ کے نئے ارکان کے نام تجویز کر دیئے شہباز شریف نے وزیر آزم کی طرف سے لکھے گئے خط کے جواب میں خط بھیج دیا شہباز شریف نے پنجاب کے لیے جسٹس ریٹائر تارک افتخار اور جسٹس ریٹائر مشتاق احمد کے نام دیئے ہیں محمد جعوید انور خالد مسود چودری عرفان قادے اور عرفان علی کے نام بھی پیش کر دیئے اپوزیشن لیڈر نے خیبر پختونخواہ کے لیے سید افسر شاہ سردار حسین شاہ اور سہیل الطاف کے نام تجویز کیے ہیں وزیر آزم نے 26 اگست کو ختم الیکشن کمیشن کی خالی اسامیوں کے لیے نام مانگے تھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر آلہ بلوجستان جام کمال کی سیاسی مشکلات کم نہ ہو سکیں بارٹی کے ناراض ارکین نے مسیح ساتھ چلنے سے انکار کر دیا سپیکر عبدالقدوس بزنجو کہتے ہیں کہ مقدمات بناو یا کچھ بھی کرو ہم اب جام کمال کے ساتھ نہیں چل سکتے جام کمال کے علاوہ کوئی بھی وزیر آلہ ہمیں قبول ہے کوئی ٹام میں وزیر آلہ جام کمال کے حامی بھی سڑکوں پر نکل آئے اور ریڈی نکالی سینیٹر پرنس آغا عمر احمد زئی کا کہنا تھا کہ مسئلے کے سیاسی حل کے لیے چیئرمن سینیٹ کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں وزیر آلہ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ حکومت کے ناراض ارکین کی اسد بلوچ کی رہائشگاہ پر اہم بیٹھک ہوئی اجلاس میں سپیکر عبدالقدوس بزنجو سمیت تیرہ حکومتی ارکان شریک ہوئے جن میں سے بارہ ارکان بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے عبدالقدوس بزنجو نے شروعہ کو چیئرمن سینیٹ ساتھ اکسل جرانی سے ہونے والی ملاقاتوں سے مطالق بھی آگاہ کیا عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ ہم اب جام کمال کے ساتھ نہیں چل سکتے جام کمال کے علاوہ کوئی بھی وزیر آلہ ہمیں قبول ہے ادھر کوئٹہ میں وزیر آلہ جام کمال کی حمایت میں بھی ریلی نکالی گئی سینیٹر آغا عمر احمد زائی کا کہنا تھا کہ مسئلے کے سیاسی حل کے لیے چیئرمن سینیٹ کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 21 ستمبر کو ہونے کا امکان ہے جس میں وزیر آلہ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی